دیش کی بہترین ایکٹس میں شمار اومپوری کا ندھن ہو گیا شکرواز صبح ان کی موت کی خبر آئے چھوہ سٹھ سال کے اومپوری کی موت کی وجہاں دل کا دورہ پڑھنا بتایا جا رہا ہے انوپم کھیر نے اومپوری کے ندھن پر کہا کہ میں اومپوری کو پچھلے تینتالیس سالوں سے جانتا تھا وہ ہمیشہ میرے لیے ایک مہانہ بھینیتا اور ایک دیالو دار ویقتی رہیں گے پوری دنیا کو انہیں اسی روپ میں یاد کیا جانا چاہیے رجا مراد نے اومپوری کے ندھن پر دکھ جتایا انہوں نے کہا اومپوری کے جانے سے بالی اوٹ کا بڑا نقصان ہوا ہے پی اے موڈی نے ابی نیتا اومپوری کے ندھن پر دکھ جتایا پی اے موڈی نے سینما اور تھیٹر میں ان کے یوکتان کو یاد کیا ملائم کے آواز پر کچھ تیر میں پھر سے بیٹکو کا دور شروع ہوگا ملائم سنگھ یادو پہلے سے پہلے امر سنگھ اور شرپال سے ملیں گے امر سنگھ ملائم سنگھ کے آواز پہنچ چکے ہیں اس کے بعد اخلیش اور آزم خان سے ملاقات ہوگی شام تک ملائم سنگھ اور مکہ منتری کی جوائنٹ ٹریس کانفرنس ہو سکتی ہے شرپال یادو لکنوں میں پانچ کالی دا سپارک پہنچے یہاں پر پہلے سے ہی سینما اخلیش یادو پانچ کیڈی میں موجود ہیں اخلیش کے پکش میں 295 ایمیل ایمیل سنی حلف نامے پر استاکشر کر دیا ہے استاکشر کیا ہوا لفنامہ چناؤ آئیو کو بھیجا جائے گا یوپی ویدھان سبا چناؤ کے لئے بی ایس پی آجوں مدواروں کی دوسرے سوچی جاری کرے گی پہلے سوچی میں پشمی یوپی کے سو مدواروں کے نام گھوشت کیے گئے ڈلی میں بی جے پی کی راسترے کارکارنی کی آز دو دیو سی بیٹھک شروع ہو رہی ہے دیش پھر سے بی جے پی کے کئی ورشت نیتہ جھٹیں گے نوٹ پندی بجٹ ستر اور پانچ راچوں میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں کی تیاریوں کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہوگی آج پارڈی کے راسترے پدادھکاریوں اور پردیش ادھیکشوں کی بیٹھک ہوگی بیٹھک کو بی جے پی کے راسترے ادھیکش امیت شاہ سمبودت کریں گے ساتھ جنوری کو پی ایم کے بھاکشوں کے ساتھ کارکارنی کی بیٹھا ختم ہوگی گرگوویند سنگھ کے پرکاش اتصو کے موقع پر پٹنا کے گاندھی میدان میں پی ایم موڈی نے ساڑھے تین سو میں پرکاش اتصو کی بدھائی دی اور پی ایم موڈی نے بیہار کے سیہم نتیش کمار کی تاریف بھی کی پٹنا میں پرکاش پروس ہمار ہو کے دوران نتیش کمار نے شرابندی کو لے کر پی ایم موڈی کی تاریف کی نتیش نے کہا پی ایم موڈی جب گجرات کی مکہ بنتری تھے تو انہوں نے بھی اپنے راجی میں کڑائی سے شرابندی لاگو کیا تھا راشعبادی پرانو مکھر جو نے کی نوڈ بندی کی تاریف بولے نوڈ بندی سے ارتفع وستہ پر اثر سنبھاؤں میں رکھنا ہوگا گریبوں کا دھیان جمع کشمیر کے ذل بڑکام میں سومہ سرک شبلوں اور آتنکیوں کے بیچ مٹھ پیڑ میں البدر کا ایک آتنکی مزفر احمد مارا گیا بتائے جارہ کے البدر سے پہلے مزفر لشکر تیبہ سے جوڑا ہوا تھا روہ تک شہر میں پریم ویواہ کرنے والی یوتی کی حتیہ اس کے پریجنوں نے گپ چپ طریقے سے کر دی اور شوکانتی مسنسکار کرنے کا پریاز کیا ایسی دوران یوتی کا پتی پولیس کو لے کر موقع پر پہنچا پولیس نے پریجنوں کو عراست میں لے لیا ہے باقپت میں دبنگو کی شرم نہ کر توت سامنے آئی یوتی سے گینگ ریپ کے فیل ہونے پر دبنگو نے یوتی کے کان کار دیئے گھٹنا تھانہ رمالہ علاقے کے اثارہ گاو کی ہے آروپ ہے کی گاو کے ہی چار دبنگو نے یوتی کو گھر سے اٹھا لیا اور پڑوز کے مکان میں لے جا کر گینگ ریپ کا پریاز کیا یوتی کے ورود کرنے پر دبنگو نے یوتی کا کان کار ڈالا گرٹین اوڈا کے تھانہ نولیش پارک علاقے کے نولیش پارک تین میں آئی آئی ایم ٹی کالیج کے پاس بدماشوں نے یوت کے ساتھ لوٹ پارٹ کی اور پھر اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی یوت نے دو سال پہلے ایم بی کی پڑھائی آئی ایم ٹی کالیج سے پوری کی تھی کانپور کے بابو پروہ کوتوالی شیطر میں ہوئی سپا نیترے کے ہتیا کے ماملے میں پولس نے بھلے ہی دو آروپیوں کو حراست میں لے کر ماملے کی جات شروع کر دی ہو پر پریجن پولس کی کاریوائی سے سنتوش نہیں ہے سڑک پر شب رکھ کر ہنگامہ کیا گیا پولس نے ہنگامہ شانت کر آیا فیروز آباد میں گرہ کالیش کی چلتے یوک نے فاسی لگا کر جوان دے دی یوک پتنی سے الگ رہنے سے پریشان تھا فیلال پولس جانچ میں جوٹی ہے یوپی کے ایٹا میں ایک مہیلہ نے سڑک پر رکشے میں ہی دو بچوں کو جنب دے دیا باد میں امیلنز کی زریعہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا دراصل سرکاری مہیلہ اسپتال کے ڈاکٹر نے مہیلہ سے سویدھا شلک کے بدلے چار ہزار روپے مانگے تھے نہیں دینے پر ڈاکٹر نے اسے بھگا دیا تھا لکنوں کے کنکہا گاؤں میں اچانک نہر کاٹنے سے بائیک سے جا رہا ایک یوک بہاو کی چپیپ میں آ گیا فیلال بائیک نکال لی گئی لیکن شخص کا بھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے باگ پت میں گھنے کورے کے چلتے ٹراک اور کار کی زبردست ٹکر ہو گئی حادثے میں ہی پریوار کے دس لوگ کھائل ہو گئے جن میں تین کی حالت نازک ہے ڈاکٹروں نے انہیں دلی ریفر کر دیا مزفر نگر پولس نے بائیک چوری کرنے والے شاہ ترگروں کے دو صدسیوں کو رنگے ہاتھوں دھردہ بوچا دونوں چور بینک کے باہر کھڑی بائیک کو اڑھانے کی فراک میں تھے پولس نے چوری کی چار بائیک بھی برامت کی گازی آباد میں بسپا کے پرتیاش کی گاڑی کو پولس نے سیز کر دیا ہے گاڑی میں پرچار ساماغری بھری ہوئی تھی سنت کبیر نگر میں کلیکٹورٹ کیمپس میں ایس ڈی ایم خلید آباد کی کاریلے پر پر پردیش سرکار کی یوجناوں کا بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر سی ایم اکلیش یادو کی تصویر لگے ہوئی ہے ڈی ایم کاریلے کے کیمپس میں بھی ایسے ہی سرکاری بورڈ لگے لیکن پرشارسن نے انہیں ابھی تک نہیں ہٹایا غازی آباد میں پولس نگر نگم کا کام کر رہی ہے آچار سہیتہ کے پالن کرنے میں جھٹی پولس سڑک پر لگے چناوی اور راشنیتی کھوڑنگ ہٹانے میں جھٹی ہوئی ہے وجہ نگر دھانا پولس لائن آرڈر کو چھوڑ کر زلہ پرشارسن اور نگر نگم کا کام کر رہی ہے صدارت نگر میں بھی آچار سہیتہ لاغو ہونے کے ساتھی زلہ پرشارسن نے شہر میں لگی سبھی پارٹیوں کے ہورڈنگز پینروں کو اتروانا شروع کر دیا مہی سپاہ ودایک ویجے پاسمان کی ہوتر بجاتی ہوئی گاڑی کو رکھوا کر گاڑی سے ہوتر اتروائے گیا فروخ آباد میں آچار سہیتہ لاغو ہونے کے باوجود لالبتی کار سے گھوم کر ودایک عجید کٹھیریہ نے اڑھائی آچار سہیتہ کی دھجیاں ودایک اپنی لالبتی کار سے اوپی لون پہنچے اور کار کو وہاں کھڑی رکھ کر کاریکٹرم میں شامل ہوئے صوبے میں آچار سہیتہ لاغو ہوتے ہیں پرشارسن حرکت میں آگئے فروخ آباد میں شہر سے لے کر گرامر علاقوں تک لگے ہورڈنگ بینر اور پوسٹر ہٹوانے کے لیے ابھیان چلائے گیا پرشارسن نے ساماگری ہٹانے کے لیے پانچ ٹیمیں لگائی دی فروخ آباد میں امرت پور کے ودایک اور ان کے پتر کی اور سے آئیوجیت کاریکٹرم کو رکھوانے کے لیے اسٹیم اور سی او کو منچ پر چڑھنا پڑا آچار سہیتہ کا حوالہ دیتے ہوئے کاریکٹرم رکھوائے گیا تو ودایک بے فر پڑے اسٹیم اور ودایک کی منچ پر ہی ہوئی چھڑا سنبھل میں اپر پولیس عدیقشوک آجارہ کو تاکھ پر رکھ کر چناوی جنصبہ کے منچ پر جا بیٹھے اپر پولیس عدیقشوک سنبھل رام مورت یادو جنصبہ کے دوران پارٹی ادھیکش اور فرم ابھی نیتہ راجپال یادو کے ساتھ منچ پر بیٹھے نظر آئے آچار سہیتہ لگنے کے بعد کاس کنچ میں بھی زلہ پرشارسن نے اپنا چابک چلانا شروع کر دیا اسٹیم صدر نے نگر پالی کا کرمیوں کی مدد سے شہر میں لگے تمام راجنہتک دلوں کے فلیکس بورڈ اور بینر ہٹوائے ہیں چناو آچار سہیتہ کا پالن کرتے ہوئے پرشارسن نے امروحہ نگر کے ٹی پی نگر چوراہا اور گاندھی مورتی پر لگے راجنہتک پارٹیوں کے ہورڈنگ اٹانا شروع کر دیا سیتہ پور میں واہن چوکنگ کے دوران پولیس نے دو الگ الگ واہنوں سے 18 لاکھ روپے کے نئے نوٹ پر آمد کیے نوٹوں کے ساتھ پکڑے گئے لوگوں میں سے ایک کے پاس سے شہزاپور کے سپاہ نیتہ لخن پرتاب سنگھ اور لخپت کا وزٹنگ کارڈ بھی ملا ہے نئے دلے سے پٹنا جاری مغد ایکسپریس کے لیٹ ہونے کے وجہ سے گسائی یاتریوں نے مرجاپور جگنا اسٹیشن پر جم کر ہنگامہ کیا اس دوران یاتریوں نے ٹرین کو روکے جانے کے ویروت میں ریلوے ٹریک پر اور اسٹیشن ادھیک شک کے کمرے میں ہنگامہ کیا آگرہ میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے پی اے موڈی یو پی کے سی ایم اور پریسیڈنٹ ٹرنو مخرجی کو لٹر لکھ کر موت مانگی ہے یہی نہیں بیٹا بھی پتا کی بات مانتے ہوئے اپنے لیے موت کیا امید کر رہا ہے مزدور کے بیٹے کو ڈیر سال سے پلاسٹک کے نہیمیاں ہے علاج کے لیے موٹی رقم کی ضرورت ہے لیکن پریوار کے پاس روپے نہیں مطورہ میں شرکشن جنمستان پر تینات پی اے سی جوان اروند کمار شرما کی سندگ دھالت میں موت ہو گئی اروند کمار شرما کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے اتر پردیش کی اور ایہ کے اچھلدہ تھانہ علاقے میں ایسو جی کی ٹیم پر حملہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ٹیم ہسٹری شیٹر اپرادی ببلو یادوں کو پکڑنے گئی تھی ٹیم نے اپرادی ببلو یادوں کو پکڑ لیا ایسی دوران اس کے ساتھیوں نے پولس پر فائرنگ کر دی مین پوری کے کرحل چوراہے پر ایک پار فر سے شرابی سپاہی نے جم کر اتپات مجھایا اس نے نشے میں دھوٹھو کر دکانداروں اور رہگیروں کو کافی دید تک پریشان کیا آگرہ میں یوپی چناف کے آچار سہیتہ لاغوں ہونے کے ماتر چار گھنٹے کے بھیتر ہی ایک فیقتی نے کارتوسوں کے ساتھ زلہ جویل میں جانے کی کوشش کی لیکن سرکشہ کر میں انہوں سے دھردہ بوچھا اور پولس کی حوالے کر دیا صدارت نگر میں عوید مٹی اور بالو خرن رکنے کا نام نہیں لی رہا ہے مرشولی آتھانہ علاقے میں اٹوا سرکل کے سی او نے چیکنگ کے دوران چھے ٹرالی عوید خرن کی مٹی پکڑی سی او نے سبھی ٹرالیوں کو پولس کو سوب دیا ہے باق پت میں دبنگوں کی درندگی سامنے آئیووٹی سے گینگ ریپ میں وفل ہونے پر دبنگوں نے حیوانیت دکھاتے وہ اس کے کان بھی کارت دی ہاتھ رس میں بدماشوں نے رہگیر بن کر ایک پریوار کے ساتھ لوٹ کی وعدات کو انجام دیا پہلے کار میں لفٹ لیف پھر مار پیٹ اور لوٹ پارٹ کرتے ہوئے ویواہیتہ کو چلتی گاڑی سے فیک دیا پتی کو گاڑی میں بند کر ہوئے فرار میرٹ میں اس ایس پی آفیس کے پاس چھڑ خانی کو لے کر مہیلہ نے کیمن چلے کی دھنائی مہیلہ کو پچھلے کئی مہینوں سے پریشان کر رہا تھا یہ وقت پیلی بھیٹ میں تیاروں کو پکڑنے کی مانگ کو لے کر گرامنوں نے جم کر ہنگامہ کیا آروپ ہے کہ یہ ہزارہ اتھانہ پولس ستیاروں کی مدد کر رہی ہے کانپوردہ ہاتھ کے دیرہ پور علاقے میں وصولی کرتا پکڑا گیا آپ کاری ویبھاک کا انسپیکٹر شراب کے ٹھیکے سے وصولی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار میرٹ کے باون پوردھانہ علاقے کے گلوبل سٹی میں یو پی پولس کے ایک سپاہی نے پتنی کی حتی اگر خود بھی زہریلہ پدارت کھا کر رات مٹیا کر لیے یو بی کے بلدرامپور میں قریب ایک مہینے پہلے ہوئے مہیلہ کے بلائن مرڈر کا پولس نے خلاصہ کر دیا پولس نے دو ہتیاروں کو گرفتار کیا شاملے پولس نے پشروع چوری کرنے والے گرہوں کے آٹھ سردسیوں کو مٹھ پھیڑ کی بعد گرفتار کیا پکڑے گئے بدماشوں کے پاس سے پولس نے آٹھ چوری کیے ہوئے پشروع بھاری ماترہ میں اسلحہ آٹھ موبائل فون ایک ٹرک اور ایک پولیرو برامت کی مرادہ بات کی گل شہید تھانا پولس نے ایک واہن چور گرہوں کا خلاصہ کیا ہے پولس نے گرہوں کے ساتھ سردسیوں کو گرفتار کیا واہن چور گرہوں واہن چوری کے بعد گاڑیوں کو بیچ دیا کرتا تھا پولس نے گرہوں کے گرہوں سے آٹھ بائیک ایک سوہکار بھی برامت کی پیلی بیٹ کے صدر کوت والی شیطر میں بیٹی رات ایک جولرز کی دکان پر چوروں نے ہاتھ ساف کیا موقع پر پہنچے پولس جانچ پر جوٹی کرے بارہن لاکھ کے آس پاس کی چوری کی آشن کا جتائی جا رہی ہے مطورہ کے دھانا صدر شیطر گوکل بیراج مور پر ٹینکر پلٹ کے حادثے میں دو یوکوں کی دک کر ہوئی موت حادثے سے آکروشیت لوگوں نے گوکل بیراج سڑک پر لگائے جا سہرانپور میں جیل سے پیشی پر لائے گئے چار بندی حوالات کا روشندان توڑ کر فرار ہو گئے آس پاس کے ظلوں کو الارڈ کر دیا گیا ظلے کے سیما پر چیکنگ شروع کر دی گئی جان پور کے شاہ گنج ریلوی سٹیشن پر للیت پور کے ایڈیزے ہرش کماریادوں کی پتنی کے ساتھ بتسلو کی ہوئی واہن پارکنگ کو لے کر ہوا ویباد سہرانپور کی ویہٹ پولس نے بیشکیمتی خیر کی لکڑی سے بھری دو گاڑیوں کے ساتھ دو تسکروں کو گرفتار کیا جبکہ تین تسکر پولس کو چکمہ دے کر بھاگئے سائیکل سوار کو بچانے کے چکر میں آنے انترت ہو کر پلٹ گئی جس کے بعد کار میں سوار چار لوگ گمبیر روپ سے غائل ہو گئے گمبیر حالت میں انہیں دو کو کانپور ریفر کیا گیا ہے اٹاو میں پیٹرول پم کے سامنے دو بسوں میں آگ لگنے سے ہر کم بچ کیا دمکل کی گاڑیوں کے پہنچنے تک دونوں بسیں پوری طرح جل کر راکھ ہو چکی تھی جالوان کے کونشکوت والی شیطر میں پندرہ فٹ کا آجگر خیت میں ملنے سے لوگوں میں دہشت فیل گئی سوشنا پر پہنچے ورنوی بھاگ کی ٹیم آجگر کو پکڑنے میں ناکام رہی آگرہ میں شمساباد علاقے کے اونچہ گاؤں میں تیندوے کی دہشت ہے صبح تیندوے نے گاؤں میں گھوس کر گرامنوں پر حملہ کر دیا تھا ورنوی بھاگ کی ٹیم تیندوے کی تلاش میں جو دیئے اترہ کھنڈ کے مکہ منتر ہری شراؤت نے دلی کی جنتر منتر پر دھرنا دیا اس طوران انہوں نے کہا کہ کینڈر سرکار نے ہمارے ساتھ بھید بھاپون بھیوار کیا ہے بی جے بی پردیش ادھیکش آجہ بھٹ نے دلی میں جنتر منتر پر مکہ منتر ہری شراؤت کے دھرنے کو ڈراما بتایا آجہ بھٹ کا کہنا ہے کہ پہلے خود کینڈرے منتر رہتے وے بھی بھاگی رہتی شیطر کو ہری شراؤت نے ایکو سنسٹیف جون گھوشت ہونے دیا اتراغن کانگریس کے ادھیکش کشور اپادیہ نے دلی میں کہا کہ ہم یہاں کینڈر سرکار کے خلاف آواز اٹھانے آئے ہیں کانگریس راجی کا وقاس چاہتی کہ انڈر سرکار کے منتری ہماری سمسیاں اوپر دھیان نہیں دے رہے اب چناہ پرچار میں صرف ہری شراؤت ہی دکھائی نہیں گے کانگریس پھون میں کانگریس کے چار پرچار واہن چرچہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس پرچار واہن میں ہری شراؤت کا چہرہ تو تھا لیکن کانگریس سنگٹھن یا کانگریس ادھیکش کشور اپادیہ کا فوٹو تک چھوڑیے ذکر تک نہیں تھا دیرہ دن میں کانگریس کے پرچارات میں پی سیز یا ادھیکش کشور اپادیہ کی تصویر نہیں ہونے پر بی جے پی پردیش پروکتہ وینے گویل نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ اب یہ صاف ہو گیا کہ مکہ وندری ہری شراؤت کے لیے سنگٹھن کی کوئی اہمیت نہیں بی جے پی نے تہارک سنگھ ڈاوت کا کہنا ہے کہ سی ایم حریش اور کشور اپادیہ ایک میں ایک کرسے کی جنگ چل رہی ہے اس وقت اس لیے کانگریس سرکار اور سنگٹھن کے بیچ کھائی ہے راجی میں ہونے والے چناہ میں سوشل میڈیا کو لے کر ای سائیبر شرکتی کا جم کر استعمال ہوگا اس پر چناہ میں کمپیوٹر لیپٹوپ سے لے کر سمارٹ فون کی خاص پھومی کا ہوگی مکہ نرواج اور ندھکاری ہو یا فرزلہ نرواج اور ندھکاری وارسپ پر سوشنا سے لے کر کیندر کے چین سوفٹوئر کے ذریعے چناہ سمبندی تیاریوں کی اپ ڈیٹ لی جاتی رہے گی سیم حریش کا کہنا ہے کہ بھاچپا کے بھی ابھی تک 32 سے زیادہ ٹکٹ فائنل ہیں ہمارے بھی 50 کے لگ بھگ ٹکٹ فائنل ہیں بی جے پی مکہ منتری حریش راوت اور ان کے ساتھیوں پر آچار سنیتہ کا کھلا اولنگھن کرنے کا آروپ لگا رہی ہے چناہ کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی ویدھائیت پشکر دھامی بھگوان کے در پر پہنچے کھٹیما کے شمندر مرنمت تھٹے کا آچار سنیتہ کا بالن کرنے کے لیے نگر نگم ہردوار نے شہر بھر میں لکے راجنطیق پرچار کے ہورڈنگ اور پوسٹر ہٹایا چناہوں میں ڈیوٹی کرنا کئی سرکاری کرمچاریوں کے گلے نہیں اتر رہا ہردوار میں سرکاری کرمچاریوں نے چناہی ڈیوٹی سے اپنا نام کٹوانے کے لیے سفارشیں شروع کر دی نینی دال میں پرشاہ سنیتہ کا ادھگاری آچار سنیتہ کا بالن کرنے کے لیے سخت دکھائی پڑے نگر پالکہ کی ادھگاریوں نے شہر میں جگہ جگہ لگے نیتاؤں کے ہورڈنگ ہٹائے چمپاوت میں آچار سنیتہ کے پرباوی ہونے کے ساتھ زلہ پرشاہ سنیتہ ایکشن میں آگیا ہے آچار سنیتہ لاغو ہوتے ہی ٹوہری گازیلا پرشاہ سنیتہ بھی سخت نصر آیا آچار سنیتہ لاغو ہوتے ہی کھٹیما میں پرشاہ سنیتہ بھی ایکشن میں آگیا پرشاہ سنیتہ نے کھٹیما ویدان سبا میں سرکاری سمپتیوں پر لگی پرشاہ سامگری کو ہٹا دیا ویدان سبا چناؤں کو لے کر الموڑا کالیکٹورٹ میں زلے بھر کے چناؤں سے جڑے ادھکاریوں اور جنرل پرتینیتیوں کی بیٹھا کوئی جس میں راجنیتک دلوں کے لوگوں کو چناؤ آچار سنیتہ کا پالن کرانے سہیت سبھی نیموں کے بارے میں جانکارے دی گئی پیتھورا گڑھ میں ڈی ایم کے آدرش آچار سنیتہ کے سو فیسدی پالن کے لیے سبھی ایس ٹی ایم کو نردیشت کیا گیا ہے کالاڈوں کی پرشاہ سنے راجنیتک ہورڈنگ کو اٹانا شروع کر دیا ابشلی کے پول سمیت تیوار پر لگے سبھی ہورڈنگز ہٹائے جا رہے ہیں اترہکن بی جی پی نے ناری شکتی سممان سمیلن کا آئیوجن کرنا شروع کر دیا بی جی پی اپنے چناوی کاریکٹرم تیز کر چکی ہے ایسے میں مسوری ویدھان سبھا میں بھاجپا نے اپنا پہلا مہیلہ شکتی سممان سمانوں آئیوجیت کیا اترہکن کے راجپال ڈاکٹر کرشن کانت پال نے ویڈیو کانفرنسی کی ذریعے راشترپتی سے سمواد کیا انہوں نے راشترپتی کو ترخند راجی کی پرگتی سے افغت کر آیا حلدوانی میں ریلوے کی زمین پر ہو رہا ہے تکرمان پر قبضہ دھارکوں کے ماملے میں سنوائی ٹل گئی اب ماملے میں 10 جنوری کو سنوائی ہوگی حلدوانی میں FTI پریسن میں ڈیجیٹل میلے کا آئیوجن ہوا نوڈپندی کے بعد کیشلس ٹرانڈکشن کی جان کھانی دے کر لوگوں کو جاگ رک کیا گیا پردان مندرے کے سوکش بھارت ابھیان کو ادھکاری لگا رہے پلیتا گولہ میں خنن کارے میں لگے مزدوروں کے لیے نہ تو صاف پانی کی ویوستہ ہے نہ ہی شوچالے کی کاشیپور میں پریشراسن کے فرمان سے ووٹر ہوئے پریشان پر اسیمن کے آدھار پر جسپور تحصیل میں تحصیل پڑتا ہے اس شتر کے آدھا درجن گاؤں کاشیپور تحصیل میں درج ہیں جس سے اچانک ہی پریشراسن نے فرمان سناتے ہوئے کاشیپور ویدھان سبا سے اٹھا کر جسپور ویدھان سبا میں جھوٹ دیا ہے گڑوال وشو ویدیالے میں دیش ویرودھی پرچی جبکانے کے معاملے میں اکیات کے خلاف تیشتروں کا مقدمہ درش کیا گیا بتا دیں کہ بدوار کو ویوسائی پرکشن ینترک کے کمرے کے باہر تیش ویرودھی پرچی جبکا ملایا ننی تال کے دھاری میں دو دن پہلے ملے محیلہ کے شو کے معاملے میں پولس نے اب تک کوئی سراغ حاصل نہیں کیا ہے راجسوہ پولس نے شو کا پوسٹ مارٹم اور ایکس رے کروایا جسے شو شناخت کی جا سکی ہے باجپور کتوالی کی گرام بنانا کھیڑا چوکی شتر میں بیتی رات ٹرکی چپیٹ میں آنے سے بائک سوار کی موت ہو گئی آبدہ کی مار جھویل رہی منداخنی گھاٹی میں چپپن فیسدی بھو بھاگ رہنے لائک ہے جبکہ ستائیس فیسدی بھاگ اتیس سمویدن شیل ہے ایچ این بی کے اندرے گڑھوال وشوہ ویڈیالے شرنگر بھارتی سدول سمویدن سنستان دہرادون اور راستر وشوہ ویڈیالے سنگاپور کے شود میں یہ خلاص ہوا دہرادون میں موسم ویبھاگ کی مانت اگر دو دنوں میں موسم میں بدلہ آئے گا حلوانے میں بارش کی کمی کی وجہ سے کھیتوں میں گے ہوں کہ پودھیں ٹھیک سے وکسٹ نہیں ہو پا رہے دوبائی میں چھٹیا منا رہے سوشانت سنگھ نے ٹویٹر برشاروخ کے فیمس ہاتھ پھیلانے والے پوز میں اپنا ایک ویڈیو پوسٹ گیا حالانکہ سوشانت نے اپنے اس پوز کو شاروخ جیسا اچھا نہیں بتایا شاد علی دوارد نے دیشیت اوکے جانوں کو یو اے سرٹیفیکٹ کے ساتھ پاس کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق فلم میں صرف چار ڈائلوکس پر کٹس لگائے گئے ہیں ویڈیا بالن کے فلم بیگم جان میں اہم بھومی کا نبھانے والی پلوی شاردہ کا کہنا ہے کہ راستر پوراسکار ویڈیتا ویڈیا کے ساتھ پردے پر نظر آنا ان کے کریر کی پڑی پسند میں شامل ہیں اکشہ کمار نے بینگلوری میں ہوئے ہاتھ سے پر کافے غصہ دکھاتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کیا اکشہ یہاہت ہے کہ کچھ لوگ لڑکیوں کے پہناوے کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں مشہ کو ہر بار کیامرے کے لنس سے بچاتے ہوئے شاہد کے سبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور شاہد نے کھلے عام ٹویٹر پر میڈیا کو فٹکار لگائے سنیل گروور کی اپکمنگ فلم کافی ویڈ ڈی کی ریلیز ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی ہے فلم کو لے کر سنیل گروور اور فلم نرماتاؤں کو انڈروول سے دھمکیاں مل رہی ہیں سوپر اٹھ گانے غلابی آنکھیں جو تیری دیکھی کا ریمیک کیا جا رہا ہے یہ گانا سناکش سنہا کی فلم نور میں استعمال کیا جائے گا حالی میں ایک انٹریویو میں سیف نے کہا کہ انہیں خوشی ہوگی اگر ان کے پتا کے زندگی پر وہ فلم بنائیں پدماوتی کی شوٹنگ کے دوران پچھلے دنوں سیٹ پر کام کرتے وقت پنٹر مکش ڈھاکیا کی موت ہو گئی تھی ایسے میں بھنسالی پروڈکشن ٹیم ممبرز نے سنجلیلا کے ساتھ بل کر قریب بیس لاکھ اسی ہزار روپے اور ورکس اسوسیشن کے ستر سے اسی پرتیشت ممبرز نے ایک دن کا میندہ نہ ملا کر قریب دو لاکھ بیس ہزار روپے مکش کے پریوار کو دیا شارو خان کے فلم رئیس کا گانا ظالمہ ریلیز ہو گیا ہے شارو خان نے ٹویٹر پر گانا شیئر کیا